موقع زیرات کے کچھ افسران ہیں جو میرے ملک صاحب آپ صرف زیرو آور میں دو تین توجہ دلاوں نوٹس سے اس کے بعد کاروائی پر بے شک آپ جتنا بات کرنا چاہتے ہیں چھوٹی سی بات ہے ایک اہم مسئلہ ہے جناب سپیکر صاحب مربانی کر کے دو منٹ کے لیے باز دیتے ہیں جناب سپیکر صاحب مسئلہ یہ ہے کہ موقع زیرات کے کچھ ملازمین جو کلریکل سٹاف ہے ان کا بیس پرسنٹ ہوتا تھا اور ان کو پرموشن پر ان کو دیا جاتا تھا اور گزشتہ میرے خیال میں چار پانچ سالوں سے کچھ بیس ایسے افراد ہیں جن کی سیونٹین اور سکسٹین گریڈ میں جن کی پرموشن ہوئی ہے اور ایکٹنگ چارج ان کے ساتھ ہے جناب سپیکر صاحب میرے خیال میں اگر آپ جناب سپیکر صاحب ایک اہم مسئلہ ہے اگر آپ اس پر رولنگ دے دے پھر آپ چلی جائے تو میرے خیال میں میڈم میڈم سپیکر چیئر پرسن سوڑی ناصر اللہ ہم سے تھوڑا سینئر ہے میڈم چیئر پرسن میں نے اسے قبل سپیکر صاحب سے بات کی تھی کہ موقع زیرات کے کچھ ملازمین ہیں جو گزشتہ پانچ سالوں سے سترہ اور سولہ گریڈ میں کام کر رہے تھے اور آلی میں وہ جو ان کا کوٹا تھا اس کو ایک نئی قانون کے تحت اس کو ختم کیا گیا اور وہ بیس افراد جو گزشتہ چار پانچ سال سے کام کر رہے تھے وہ متاثر ہوئے میں نے یہ بات منسٹر صاحب کے علم میں بھی لایا اور شاید قائد ایوان کو بھی انہوں نے ایک درخواست دی ہے اس سلسلے میں وہ بھی پراسس ہے اب وہ لوگ جو گزشتہ چار پانچ سال سے سترہ گریڈ میں کام کر رہے تھے ان کو دوبارہ ریوٹ کیا جا رہا ہے میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ ان کا حق بنتا ہے کہ اسی فیصد نئے لوگ ڈائریکٹ آ جائے اگر بیس فیصد اس محکمے کے ملازمین کو دیا جاتا ہے تو اچھی بات ہے نہیں تو پھر یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ایک عرصے سے کام کر رہے تھے کم از کم ان کو ان کو مستقل کیا جائے اس کے بعد اس رولز کا جو ہے دوبارہ اطلاع کیا جائے تو ہماری ایک کمیٹیاں بھی بنی ہوئی ہے اور گزشتہ دنوں جب ہم نے اپنی تعریفی اجلاس کمیٹی کی مونکت کی میڈم چیئر پرسن تو انہوں نے اپنی اس مسئلے کو ہماری کمیٹی میں لائی چونکہ یہاں پہ اسمبلی میں باقاعدہ یہ بزنس نہیں ہے اور اپروول اس کی نہیں ہوئے تو میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کی اجازت دے دیں اور اس مسئلے کو آپ کمیٹی کو ریفر کریں یہ جو ہے دیپارٹمنٹ کی طرف سے سفارشات ترتیب دیتے ہیں ہماری جو سیکیٹری صاحب ہے یا منسٹر صاحب ہیں یا جو بھی ہیں دیجیز ہیں وہ سفارشات مرتب کر کے پھر اس پہ کاروائی کرتے ہیں یہ جو بیس پیس پیسد کوٹا تھا ملازمین کا اس کو کٹ کر کے دس پیسد رکھا گیا تھا یہ مجھ سے پہلے ہوا تھا آجی صاحب اور پھر آجی صاحب نے کہا بلکل صحیح بات ہے تو اس کو ہم اس فلور پہ میں آجی صاحب کو یقین دلاتا ہوں کہ جو بھی پاسیبل ہوگا اور جو بھی ہمارے قانونی طریقے سے جو بھی ترتیب دیں گے وہ اس پہ ہم یہی سی کو کوشش کرتے ہیں کہ ابھی بیس پیسد کو واپس بحال کیا جائے اگر ہمارے سامنے کوئی ایسے قانونی نکتے نہ ہیں تو ہم آپ کو انشاءاللہ اس پہ آپ میرے پاس آجائے کل اگر آپ کہتے ہو تو اس پہ بیٹھ کے ہم اس پہ تفصیلی بات کریں گے میں نے بھی سیکیٹری کو کہا تھا کہ یہ اگر ان کے ساتھ ناجائز ہو رہا ہے تو اس چیز کو واپس جو ہے دوبارہ پہلے کی طرح بیس پیسد پہ لائے جائے تو آپ آ جائیں اس پہ ہم سیکیٹری کو بھی بلاتے ہیں آپ کے ایک میٹنگ کرواتے ہیں اور کمیٹی بھی بھی آپ نے اٹھایا تھا اور کمیٹی بھی بھی ہم کمیٹی کو بھی ہم نے تفصیلی اس طریقے سے ان کو مطمئن کیا تھا کہ جی ہم اس پہ کام کریں گے ہم کام کر کے آپ کو بتائیں گے کہ کیا کیا پویسیبلیٹی ہزہ ہے کیا کیا ہو سکتا ہے کیا کیا نہیں ہو سکتا ہے انشاءاللہ ہم کسی کے ساتھ کوئی ناجائز نہیں کریں گے نہ کوئی پروموشن کے کوٹے کو رکیں گے نہ کسی کے ساتھ ایسے نائنساپی ہوگی کہ وہ جو ہے آسمبلی تک پہنچ جائے تو انشاءاللہ یقین دلاتا ہے کہ اس کو اچھے طریقے سے اس کو حل کرنے کی کوشش کریں گے